یہاں پر زیادہ تر جتنے بھی کنڈیٹڈ ویزٹ پر جوب کے لیے خاص طور پر آتے ہیں وہ یہ تین چیزوں پر کام کرتے ہیں اور ان کو جوب مل جاتی ہے ہلو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ دبائی میں اگر آپ ویزٹ پر آتے ہو یہاں پر اور یہاں پر جتنے لوگ بھی ویزٹ پر آتے ہیں وہ کس طرح سے جوب یہاں پر ڈھونڈتے ہیں ایک ہمارے بھائی کا کوششن بھی تھا کہ دبائی ویزٹ پر تو آ جائیں گے لیکن جوب کیسے ملے گی یہ تو بتا دیجئے تو آج بھائی کے کوششن کا بھی اسی میں آنسر ہے اور آپ جتنے بھی لوگ دبائی میں کام کرنا چاہے رہے ہیں جو چاہتے ہیں دبائی ویزٹ پر آئے اور یہاں پر جوب کریں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے ان کو جوب ملے گی یہ بھی میں بتاؤں گا لیکن دوستو سب سے پہلے اگر آپ لوگ انڈیا میں اپنی کنٹری میں بیس ہزار سے تیس ہزار روپائے کما لے رہے ہو تو بھائی آپ لوگ دبائی مت آئیے یہ میرا ایک پرسنل آپ لوگوں سے میری ایک رائے باقی دبائی تو فیمس ہے اور آدمی یہاں آنا چاہتا ہے آپ آئیے گھومنے آئیے ویزٹ پر آئیے گھوم کے آپ جا سکتے ہو لیکن اگر بیس تیس ہزار روپائے آپ اپنی کنٹری میں کما رہے ہو انڈیا میں اگر کما رہے ہو تو آپ دبائی مت آؤ بہت سے لوگ ہم نے دیکھیں یہاں پر جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں انڈیا میں ایک ہمارے بھائی ہم سے ملے انہوں نے بتایا کی میں اپنے گھر کے نیچے بریانی وغیرہ بناتا تھا اور سردی کے وقت میں اوملیٹ سینویچ وغیرہ بناتا تھا تو میں اچھا کھاسا 30,000 35,000 انڈیا روپیز وہ ارن کر لیتے تھے اور اس کے بعد ان کو دبائی آنے کا جیتا سب کو ہی سوک ہے بھائی دبائی ایک ہائلائٹ ہے پوری دنیا میں ہر آدمی دبائی ویزٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے بھائی کو بھی بہت سوک تھا دبائی آنے کا تو وہ ویزٹ پہ آ گئے اور یہاں پر جواب کرنے لگے تو آج ان کو دو سال ہو گئے ہیں وہ واپس بھی جات چلے گئے ہیں وہی کام دوبارہ کرنے لگے ہیں ملکہ دو سال برباد گیا انہوں نے اس کے بعد وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر بہت چھوٹے لیول کی جواب کری بارہ سو پندرہ سو درم ملتا ہے دوستو اس میں آپ انڈیا کا دس ہزار روپیے نہیں بھیج سکتے ہو تو وہ بھائی ساپ جو آدمی تیس ہزار روپیے کما رہا ہوتا ہے پھر اس کے لیے تو بڑا مسکل ہوتا ہے کم سیلری پہ کام کرنا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا لیکن فائنلی وہ واپس انڈیا چلے گئے تو آپ لوگوں کو صرف یہ سٹوری اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ اگر آپ لوگ وہاں پر اچھا پیسہ کما رہے ہو تو آپ لوگ دوبائی وزٹ پہ آؤں گھومو ہوں لیکن جواب کے لیے نممت آؤ کیونکہ دو سال اور اگر آپ انڈیا میں دے لیتے ہو اپنے کاروبار میں دے لیتے ہو تو وہ کاروبار اور بڑھے گا لیکن یہاں پر دوستو چھوٹے لیول کی جوب جیسے پیکنگ کی جوب لوگ کر رہے ہیں کرنے کے لیے اور ہلپر وغیرہ کی جوب یہ جوب میں کوئی آپ کا آپ کل ہو یا نہیں اور دوسرا آدمی وہ کام آسانی سے کر سکتا ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اس کام کی اور نہ کوئی ایکسپیرینس اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا دو سال کا ایکسپیرینس ہو گیا دس سال کا ایکسپیرینس ہو گیا آپ جوب چھوڑو گے دوسری جیگہ بھی وہی اتنا ہی پیسہ ملے گا آپ کو تو ایسا گلٹ ڈیسیزن اپنے لیے مت کریں لیکن بہت سی جو جوب ہے یہاں پر جو جس کو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو آپ کو آپ کو اوپر لے کے جائے گی آپ کو سکسس کے طرف لے کے جائے گی وہ جوب میں آپ لوگوں کو بتا لیتا ہوں تو سب سے پہلا جو کوششن ہمارے بھائی کا تھا کہ دبائی میں اگر ہم ویزٹ پر آتے ہیں تو کس طرح سے جوب کو ڈھونڈیں گے تو دوستو صرف تین طریقے ہیں جوب پانے کے یہاں پر زیادہ تر جتنے بھی کنڈیٹڈ ویزٹ پر جوب کے لیے خاص طور پر آتے ہیں وہ یہ تین چیزوں پر کام کرتے ہیں اور ان کو جوب مل جاتی ہے میں نے جتنے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے یہاں پر جن کو جوب ملی ہے وہ یہ تینی طریقے کے اوپر ورک کرتے ہیں اور جوب ان کو ہنڈڈ پرچن مل جاتی ہے لیکن دوستو بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر اور بہت ہی سمجھداری سے کیونکہ کہیں پر جانے کے لیے آپ کو ٹیکسی کی ضرورت پڑے گی کہیں پر جانے کے لیے آپ کو بس کی ضرورت پڑے گی تو پیسے کہاں پر کتنے خرچ ہوں گے اس کا بھی آپ کو کیلکولیشن لے کے چلنا ہوتا ہے تو بڑی کس مکس کی زندگی ہے دوبائی میں جوب ڈھونڈنے والوں کی بہت اُلہین کا معاملات ہوتا ہے جو اسٹرگل ہے نا ریل اسٹرگل وہ دوبائی میں جوب ڈھونڈنے والے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں دوستو تو وہ تین طریقے کون سے ہیں پہلا طریقہ جب وزیٹر وزیٹ پر آتا ہے جس ایریے میں آپ آئے ہو اس ایریے میں آپ وزیٹ کرو آس پاس کے ایریے میں آفیس وغیرہ میں مطلب آپ کا خرچہ نہیں ہوگا آپ پیدل گھومو آس پاس پہ آفیس شو روم جہاں پر بھی آپ کو نوٹیس وغیرہ دیکھیں آپ جا کے بات کرو بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے 30% لوگوں کو جوب ایسے ہی مل جاتی ہے اور جو دوسرا اہم طریقہ ہے جوب کا وہ ہے آن لائن بہت سے ویب سائٹ ہے میں ابھی سکرین پر ابھی آپ لوگوں کو دے دے رہا ہوں ویب سائٹ کے نام جس پر آپ کو ڈیلی جوب ہزاروں جوب آپ کو ڈیلی دکھے گی تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے بات کرنی ہے جہاں پر بھی جوب نکلی ہے اگر وہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں آپ پوائنٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ وہاں پر جائیے سی وی بغیرہ لے کر پروپر ڈریس اپ ہو کر جائیے وہاں پر بات کریے اور اپنا سی وی بغیرہ سمیٹ کریے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے ان کو بتائیے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں میرے اندر ہے قوالٹی آپ اپنے باڈی لینگویج سے ان کو ایکسپیلین کر سکتے ہو یا اپنے کام سے ایکسپیلین کر سکتے ہو یا آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ ان کو دکھاؤ اپنا کام دکھاؤ کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے تو وہ لوگ آپ کو جوب دے دیتے ہیں تو مل جاتی ہے جوب اس طریقے سے بھی تو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ لوگ آن لائن جائیے یہ ویب سائٹ میں بتا رہا ہوں اس پر آپ کو جوب مل جائے گی تو پہلی ویب سائٹ ہے دو ویزل آپ لوگ دیکھئے اسکرین پر میں دے رہا ہوں ویب سائٹ کا ایڈرس اس پر آپ لوگ جائیں گے آپ کو جوب بہت سے ملے گی ڈیلی نیو جوب ہوتی ہے اس میں ڈیڈ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جوب اس ڈیڈ میں پوشٹ کری گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بھی بلکل لیٹس جوب ہے اس کے لئے اپلائی کریں تو آپ دو ویزل بھی یوز کر سکتے ہو انڈیڈ یہ یہ ویب سائٹ بھی بہت زیادہ ہی جوب کے لئے بسٹ ہے یہاں پر لوگ انڈیڈ پر جوب بہت سرچ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ملتی ہے دوستو تو دو ویب سائٹ پر ہی آپ لوگ کام کریں گے آپ لوگوں کو جوب مل جائے گی اور جو تیسرا طریقہ ہے دوستو جو تیسرا امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ ہے یہاں پر بھی کنسلٹینسیاں ہوتی ہیں جو آپ کو کچھ پیسے لیتی ہیں وہ آپ کی سیلری میں سے کٹیں گی بولیں گی سیلری آئے تو اتنا پیسے ہم کو دیتے ہیں میں جوب لگوا دوں گا یا لگوا دوں گی کوئی لیڈیز ہے تو وہاں کنسلٹینسی میں یا میل ہے تو کنسلٹینسیاں زیادہ تر پیسے زیادہ تر تو آپ کو لیڈیز ملیں گی جو یہاں پر کام کرتی ہیں کنسلٹینسی میں اور آپ کو اچھی پوزیشن میں جوب دلوا سکتی ہیں تو بہت سے لوگ جب وہ لوگ یہ سب چیزوں سے ہار جاتے ہیں تو آخری میں کنسلٹینسی کا سارا لینا پڑتا ہے تو کنسلٹینسیاں ان کو کمپنیوں میں ڈائریکٹ لے کر جاتی ہیں انٹرویو کراتی ہیں بات کراتی ہیں کیونکہ ان کو بھی پیسہ آپ سے چھئیے تو ہزار درم کوئی لیتا ہے کوئی پانچ سو درم لیتا ہے کوئی آپ سے پندرہ سو درم لے گا جتنے ہائر انڈ کی جوب ہوگی اس حساب سے وہ لوگ پیسے آپ سے لیتے ہیں لیکن دوستو یہ کنسلٹینسیاں آپ کو سیکیور جوب دلا دیں گی آپ کو زیادہ ویلڈن میں نہیں پڑنا ہے بھاگنا دوڑنا نہیں ہے ایک بار آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو اور اس کے بعد آپ کو جوب لگوا دیتی ہیں لیکن کبھی بھی کسی بھی کنسلٹینسی کو ایڈوانس پیمنٹ کبھی نہیں کرنا ہے جوب لگنے کے بعد ہی آپ کو پیسے دینے یہ چیز بھی آپ لوگ بالکل اپنے ذہن میں رکھ لیں گی جب جوب لگ جائے گی تب ہی میڈم میں آپ کو پیسے دوں گا تو یہ جو تین طریقے میں نے آپ کو بتائیں یہ ہی چل رہے ہیں اسی کے اوپر لوگ ورک کر رہے ہیں اور ان کو جوب مل رہی ہے تو یہ تین طریقے ہیں دوستو دبائی میں جوب پانے کے اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ دبائی اگر آنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ کسی بھی اسکیل پر ورک کر لیجئے مطلب میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں یہ چیز کہ آپ لوگ اگر آپ کے اندر کچھ بھی قابلیت ہے اگر آپ کے اندر قابلیت ہے کسی کام کو کرنے کی آپ کارپینٹر ہو آپ ٹیلر ہو آپ کوٹ پینٹ کے ماسٹر ہو مطلب کسی بھی کام میں اگر آپ ماسٹر ہو تو دبائی میں کوئی آپ کو جوب تو کیا آپ جہاں جوب کر رہا وہاں لات مار کے نکل سکتے ہو کہ چھوڑو میں نہیں کروں گا مجھے سیلری چاہیے سیلری دے سکتے ہو تو میں جا رہا رہا ہوں دوسری جی جوب کرنے کے لیے تو یہ چیز ہونی چاہیے دوستو آپ کے اندر آپ کو اپنے کام میں ماہر ہو لیکن دوستو آگے بڑھنے کی بھی سوچ اب ایک جوب مل گئی ہے آپ لوگوں کو چھوٹے لیول کی بارہ سو پندرہ سو دیرم مل رہا ہے بس اس میں پوری زندگی مت گزار نکو سوچ جوب جوائن کرو اس کے ساتھ کوشش کرو کچھ اور کرنے کی جیسا میں نے بتایا سیرا سارٹیفکیٹ آپ لوگ اپلائی کر دیجئے سیکیورٹی گارڈ میں آپ لوگ چلے جائیے اس میں اتنا ٹائم رہے گا آپ کے پاس کی آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہو نہ کوئی اس میں پوچھنے والا ہے آپ اپنے کے بیٹھے ہوگے ہو بس دس منٹ پاندرہ منٹ میں نکل گئے راؤن مار رہت ہے وہ آپ نے راؤن مار رہا پھر آپ سکتے ہو سکتے ہو آپ سرچ کر سکتے ہو جو وغیرہ کے بارے میں دبائی میں کیا چیز چل رہی جی 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 رہی کون سی اچھی سیلری دے رہی اس کے بارے میں ترقی کرنے کا پرپس ہے بھائی ہم کو آگے بڑھنا ہے چھوٹی سی جو پکڑ کر مت رہنا آپ لوگ آگے بڑھنے کے لیے جدو جہد کرتے رہنا جہاں بھی موقع ملے پچھلی والی جوا کو مار لات آگے بڑھو دنیا کا یہ آج دستور ہے دوستو جو اسی کو آدمی اور پریسان کرے گا جسے جواب نہیں مل رہی ہے بہت سے لوگوں کو تو وہ پریشان پاس پیسے نہیں ہیں بہت سے لوگ اسی کو دھندہ بنائے ہوئے ہیں اچھا اس کو جواب چاہیئے اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ یہ پیسے دے گا اور آپ پیسے دوگے اس کو پریشان ہو آپ کہیں سے ادھار لے کے آو گے اس کو دوگے تو لوگ یہ کر کے فروڈ کر رہے ہیں آپ لوگ اچھی لوگوں کی تو اس دنیا میں بھی پکڑ ہے اور اس دنیا کے بعد جہاں بھی ہو جائیں گے وہاں بھی اس کو چواب دینا پڑے گا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتا دیا جو امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ لوگ تھوڑا ورک کر لیں اور کوشش کریں دوگئی میں آئے جاب کے لیے محنت کریں جاب ملے گی دوستو بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ بس ہلکے میں آگئے دوگئی آپ آگے گھومنے لگے پیسے برباد ہو جائیں گے پہلے جواب لگ جائے آپ پورا دبائی وزیٹ کریں پھر تو دبائی آپ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لگا ہو کہ جنیون انفورمیشن ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جوڑے رہی جوڑے